جناب بشیر احمد صاحب نے جام نگر گجرات سے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی داڑی مڈانے والا اور بے نمازی ولی ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ایسے شخص کو ولی مانے تو اس پر کیا حکم ہے ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے اور ولی کی جمع اولیاء ہے اولیاء اکرام کے تعلق سے رب تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء اللہ المتقون اللہ کے دوست اللہ کے محبوب اور مقرب بندے یہ متقی اور پرہزگار ہوتے ہیں کوئی بھی فاسق داڑی مڈانے والا بے نمازی یہ ہرگز منصبہ ولایت پر پہنچ نہیں سکتا ہے اور اگر کوئی ایسوں کو ولی مانتا ہے تو وہ یقیناً گمراہ ہے اسے اپنے اس خیالات سے اور ایسے لوگوں کو ولی ماننے سے بلکل توبہ کرنی چاہیے اور آج کل تو عوام کا حال یہ ہے کہ کسی کے پیچھے بھی بھاگ رکھے ہیں کسی کو بھی ولی کہہ رکھے ہیں اور کسی کے پاس بھی وہ عقیدت سے جا رکھے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سامنے والا کیا ہے کیا نقی ہے کتنا علم رکھتا ہے کتنا نہیں رکھتا ہے اس کا ظاہری حال لوگوں پر آیا ہے عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال بڑھے ہوئے ہیں ہاتھوں میں کئی کئی انگوٹیاں ہیں نمازوں کا پتہ نقی ہے اور لوگ ایسوں کو بہت پہنچا ہوا کہتے ہیں یہ سب گمراکی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں اور شریعت متاہرہ پر عمل کریں کیونکہ شریعت پر عمل کرنا یہی سب سے بڑی کرامت ہے صوفیہ اکرام فرماتے ہیں الاستقامت و خیرم من الفی کرامت شریعت کے ایک مسئلے پر عمل کرنا ہزار کرامتوں سے بہتر ہے میں گزارش کروں گا تمام سنی جنتی مسلمانوں سے کیوں ایسے فریبکاروں سے دور رہیں علماء اہل سنت کے قریب رہیں شریعت متاہرہ پر عمل کریں علم دین حاصل کریں اور اپنے بچوں میں بھی علم دین کی طلب کی رغبت پیدا کریں